آج کا جو ویلوگ ہے اس کا ٹوپک یہ ہے کہ لیموزین کی کمپنی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں عبود عبی میں تو اس کا کیا جو طریقہ کار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے آپ کی دون سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لیموزین کی کمپنی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں عبود عبی میں تو اس کا کیا جو طریقہ کار ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں فرسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفروریونٹری ویڈیو آپ کو مل سکیں دوستو یہ بھی بتاؤں گا ابھی کون سی جو گاڑیاں عبود عبی میں لیموزین میں نئی گاڑیاں ایڈ ہوئی ہیں اور کون سی پرانی تھی جو کافی ساری ریموو ہوئی ہیں اور کون سی جو گاڑیاں جو بجڑ میں ہیں کون سی لینی چاہیے کس کا فائدہ ہے کس کا جنہی نہیں ہے تو آج کا جو ویلوگ ہے اس کا ٹوپک یہ ہے کہ لیموزین کی کمپنی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں عبود عبی میں تو اس کا کیا جو طریقہ کار ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو جو ٹریڈ لائسنس جو ہے نا وہ لینا ہوتا ہے ٹریڈ لائسنس کی کسٹ کیا آتی ہے تقریباً تیرہ چودہ یا پندرہ ہزار جو درم میں ٹریڈ لائسنس مل جاتے ہیں آپ کو اس کے بعد آپ نے دو لاکھ پچاس ہزار دھائی لاکھ جو درم سیکیورٹی جو یعنی ڈپوزٹ ہے جو کہ آئی ٹی سی کے ڈپارٹمنٹ کو جو یعنی جمع کروانا ہوتے آپ نے جسے آپ چھتیس مہینے تک تین سال تک یوز نہیں کر سکتے آپ نے جو اپنا ٹریڈ لائسنس جو ہے نا وہ بنا لیا جو whatever so abc جو آپ نے جو لیموزین جو کمپنی ایکس وائز ایڈ لیموزین جو کمپنی آپ نے نام دے کر کر ٹریڈ لائسنس لے لیا ٹریڈ لائسنس لینے کے بعد آپ نے اس لائسنس پر اپنا بزنس اکاؤنٹ اوپن جو کرنا ہے بینک میں بزنس اکاؤنٹ اوپن جو کرنے کے بعد اس بینک اکاؤنٹ میں آپ نے دھائی لاکھ جو ڈھائی لاکھ درم سیکیورٹی جو ڈیپوزٹ جو ہے نا وہ جمع کروانا ہے اور اس کا لیٹر ایشو کرنا ہے بینک سے وہ جا کے آئی ٹی سی جو نا ڈپارٹمنٹ میں آپ نے جمع کروانا ہے وہ جو ڈھائی لاکھ جو درم ہوگا وہ تین سال کے لیے آپ اس کو یوز نہیں آپ کر سکتے استعمال نہیں کر سکتے تین سال کے بعد پھر آپ اس کو ہر قسم کا استعمال کر سکتے ہیں پیسہ واپس بھی نکلوا سکتے ہیں کیش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی پیسے کو آپ جو گاڑیوں میں یا آئی ٹی سی کی فیسز میں آپ یوز اس کو جو کر سکتے ہیں دو سٹیپ ہوگئے پہلا آپ نے جو ٹریڈ جو لائسنس لیا دوسرا آپ نے آئی ٹی سی اپنا بینک اکاؤنٹ بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے آئی ٹی سی کے ڈپارٹمنٹ میں ڈھائی لاکھ سیکیورٹی جو ڈپوزٹ ہوتا ہے تین سال کے لیے وہ کیا نمبر تھری پر آپ نے بہتر ہزار آپ نے درم دس جو گاڑیوں کی فیس ہوتی ہے سات ہزار ہزار دو سو درم ایک سال کی ایک جو گاڑی کی آئی ٹی سی کی فیس ہوتی ہے جیسے جب پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو گاڑی جو انا وہ لیتے ہیں تو اس کو جو اس کی جو رینیوول ہوتی ہے ہر سال اس کے اوپر انشورنس ملکیاں ٹرانس کی فیس آتی ہے تو جو ٹرانس کی فیس ہے سات ہزار جو دو سو درم جب آپ نے ٹریڈ جو لائسنس لیا آپ نے لیموزین کی کمپنی بنا لی تو بہتر ہزار یعنی دس گاڑیوں کی جو ٹرانس کی فیس آپ نے ٹرانس میں جمع کروانی ہے اور وہ دس گاڑیاں آپ ایک سال کے اندر جو ٹریڈ لائسنس آپ کا ایشو ہے اس میں اگلے ایک سال کے اندر اندر آپ نے دس گاڑیاں جو انا کمپلیٹ جو کرنی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے دو گاڑیاں کی یعنی کہ پہلی گاڑی کی تو پہلی گاڑی کا بہتر سو درم آپ کا جو بہتر ہزار دیا ہوا اس میں سے بہتر سو اس گاڑی کی فیس کی رینیوول میں جو نہ چلا جائے گا دوسری گاڑی کی پھر سے بہتر سو درم آپ کا یوز میں جو نہ چلا جائے گا تو اس طرح دس گاڑیاں کمپلیٹ کرنی ہیں اگر آپ کی ایک سال میں دس گاڑیاں کمپلیٹ نہیں ہوتی ا reconciliation کے ساتھ مرج نہیں ہوتی connect نہیں ہوتی تو آپ کا جو اوپر والے پیسے ہوں گے وہ جو نزبت ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں آٹھ گاڑیاں آپ نے ایک سال میں جو نا وہ کر لی ہیں آن روڈ آپ نے کر لی ہیں آئی ٹی سی کے ساتھ جو کنیک کر لی ہیں لیموزین میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں آٹھ گاڑیوں کے بعد دو گاڑیاں آپ کی نہیں ہوئیں یعنی کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی یا آپ کے پاس جو کسٹمر نہیں آیا یا آپ کے پاس انویسٹر نہیں آیا یا آپ کے پاس جو انا درائیور نہیں آیا جس نے اپنی جو گاڑی چلانی ہے اور وہ گاڑی لینی ہے آپ کی کمپنی سے وہ نہیں آیا آپ کے پاس آٹھ بندے آ گئے آپ کے پاس یہ آٹھ گاڑیاں آپ نے اپنی ڈال لین دو گاڑیاں نہیں تو دو گاڑیوں کا بہتر سو جو ہوگا وہ ایک سال ہو گئے آپ کی کمپنی رینی ہو گئی یا آگے اگلے سال میں تو وہ بہتر سو بہتر سو نہیں ملے گا آپ کو تو یہ ہے جو طریقے کار تین سٹیپس ہیں اس کے پہلا سٹیپ جو ٹریڈ لائسنس لینے ٹھیک ہے جس کی کوسٹ جو تیرہ چودہ ہزار یہ پندرہ ہزار ہے دوسرا سٹیپ ہے آپ کا دو لاکھ دھائی ہزار جو درم بزنس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے ڈال کے اس کو ہولڈ کرنے اور وہ لیٹر نکال کے آئی ٹی سی میں جو نہ آپ نے جمع کروانے تیسری چیز بہتر ہزار دس گاڑیوں کی آپ نے رینیوول کی فیس جو نہ آئی ٹی سی کے ڈپارٹمنٹ میں جا کر جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ اس کو پرویٹ جو نہ کر سکتے ہیں آپ لیموزن کا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جو نہ فورن سے جو نہ اپنا جو نہ آفیس جو نہ لینا چاہتے ہیں سٹاف رکھنا چاہتے ہیں یا آپ دو تین مہینے کے بعد دو تین جو گاڑیاں ہونے کے بعد اپنا آفیس جو لینا چاہتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کی جیب کے اوپر آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنی انویسمنٹ ہیں تو یہ تھی ایک انفرمیشن جو میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتائی ہیں اگر آپ لیموزن کی کمپنی بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور میں آپ کو یہ ہنڈر پرسن کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کسی نے پہلے اپلوڈ نہیں کی ہوگی کہ لیموزن کی کمپنی کیسے جو نہ بناتے ہیں تو آگے میں چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کم قیمت پر ملتی ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑے پیسے والی جو گاڑی لگائیں لیموزن میں تاکہ آپ کی انویسمنٹ جو تھوڑی ہو اور آپ کو رائیڈ کوس اتنی ہی ملے جو لیکزز میں یا بی ایم میں یا مرسیڈیز میں ملتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کیا گے اور ویڈیو انشاءاللہ لے کر آتا رہا اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ